نمازکار سواغت ہے آپ کا اپنا پردیش اتر پردیش اتراخن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچین چوہان بات ہوگی تمام خبروں کی لیکن بولٹن کی شروع بات پانچ منٹ پچیس بڑی خبروں سے کر لیتے ہیں پریاغ راج میں امیش پال ہتیا کان کے معاملے میں ہو رہی کاروائی کی جگہ پہنچی ہے مہیلہ مہیلہ نے عطیق کے قریبیوں پر لگائے ہیں آروپ مچہڑ کب اور یہاں زلادیکاری نے ٹیمپو اور رکشہ سٹینڈ بنانے کے لیے نگر میں کیا اندرکشن نگر کی ووستہ کو دروس کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں قدم سارنپور میں کانگریس کاری کرتاؤں نے جم کر کیا پردیشن گیل سلینڈر کی بڑی قیمت واپس لینے اور اڈانی پرکرن کی جاج کرانے کے لیے پردیشن کیا گیا مدھائیوں کے کلیکٹڈ پریسر میں تین دیوہ سی پردیشنی کا فیتہ کارٹ کر کیا گیا شبارام کیندور راجے سرکار کی جن کلیانکاری یوجناوں کی جانکاری دینے کے لیے پردیشنی کائیو گونڈا میں دبنگو اور ہسٹی شیٹر نے زمینی بیواد میں مچایا کورام کھولی سنگشمہ آدھا دردن لوگ ہوئے زخمی دو لوگ ہوئے لہو لہا ہردوار میں کار نے یکتی سہی چھوٹی بچی کو ماری ٹکر سڑک پار کرتے وقت ہوا دردنا خاصہ گمبری جوکتے گھائیو دونوں کو رشکش کے ایمز اسپتال میں بھڑتی کروائے کشی نگر میں دو اگیاد بدماشوں نے چاکو سے یوگ پر کیا اٹیک شبک کی گمبر حالت میں اسپتال میں علاق چل رہا ہے اہی رولی بازار تھانہ شیطر کے اصنا مہوچ چورائی کی گھٹا بستی روڈ ویچ کے سامنے کھوا بندی میں کھولیاں بکرائی ہے ملاوٹی مٹھائیاں مٹھائی کی ملوطہ پرکھنے کے لیے فوڈ بباک ہوا چاک چوپا کشی نگر میں کلیوگی ماں نے تین سال کے معصوم کی چاکو مار کر رتیا کر دی بیٹے کو چاکو مارنے کے بعد خود کو بھی چاکو سے مارنے کی کوشش مہیلا کو گمبر روستہ میں علاج کے لیے اسپتال میں بھڑتی کیا کی ہر دوئی میں کھوڑے کے ڈھیر میں چگاری سے لگی آگ آگ سے دھواں ہوا ہے بابن روڈ پر نگر پالکہ نے ڈالا ہے کھوڑا سیٹی مجسٹریٹ نے پایا کرنیوں کو دوشی تو ہوگی کار لکھنو منڈلہ یک نے ڈاکٹر روشن جیکٹ نے آرچون گنچ کے ایمہ باؤ انڈر پاس کے چورہیں کا کیا میں رکھشا ردرپور میں فرجی ڈی جی بن کر گھوم رہے یکوں کو پولیس نے کیا گرفتار نیلی بستی لگا کر آگے پیچھے کچھ باؤنسر کے ساتھ گھومتا نظر آئے تھا ہرپور میں دبنگ بی جے پی نیتا کی خلیہ عام گنڈے یا اس سامنے بی جے پی نیتا اپنے گرکوں کے ساتھ خلیہ عام دھرمشالہ پر قبضہ کرنے پہنچا ہنگامے کی پوچھنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس پرتابگڑ میں کانگریس کاریکرٹام نے کیا پردیشن کاریکرٹام نے گیس لینڈر پار مالہ پہنا کر اگر بستی جلہ کا شندانجلی ارپیٹ کرتے ہوئے موڈی سرکار کے برود میں نارے بھائی کانپور دھیات میں پولیس نے لوگوں کو گولی سے پہلے دیا ہے گولی کا توفاہ زیلے میں پولیس نے کھوئے ہیں 107 موبائل پون کی ایک کھوئے میں برامت کیے زیلے میں ایس پی نے پیس کانفرنس کر کے لوگوں کو سپر لٹی کروا باتے پور میں رسوئی گیس کے داموں میں بڑھوٹری کو لے کر کانگریس کاریکرٹام نے کیا پردیشن سیلنڈر لے کر کلیکٹر پاؤنس کر جم کر سی نارے بھائی برے لی میں میر گنج کے دیر رات ہوئی گھر میں لاکھوں کی چوری پانچ اگیاک لوگوں نے گھر کو بنایا نشانہ گھر والوں نے بتایا کہ کاریب سات لاکھ روپے کا نقصان چلا موڑب ایٹی ایم سے نکلے نکلی نوٹ روپے نکال میں پہنچے یوگر کے اڑے خوش پانچ سو روپے کے دو نکلی نوٹ نکلنے سے پریشان ہیں پھر ایتنے ایٹی ایم سمبندیت بانچ سے بھی شکایت آزم گھر میں پریمی یوگر نے ایک دوسرے کو پہنا کر ورمالہ پہنا کر مندر میں شادی رچائے پریمی یوگر نے رانی کی سرائی تھانشیتر کے آونتی پوری مندر میں ایک دوسرے کو مالا پہنایا مرجع پور میں سنتالیس لاکھ کیا بہت گانجے کے ساتھ دو انتراج جی تسکر کو گرفتار کیا کانپور میں تیجرس ایکسپریس ٹین میں ودیشی مہیلہ سے چھڑکھانی کا بابلہ چھڑکھانی کرنے والا کانپور آرپی ایک سپاہی کو گرفتار جی آرپی کانپور سینٹر نے آروپی سپاہی کو گرفتار کیا علیگر میں ایرکشا چالکوں نے نگر نگم پر آباد وصولی کا عارف لگا دیا کلیکٹیٹ پر پردشن کر زلادیکاری کو گیاپن سوپاہ علیگر میں ناصر جنہیت کی حتیہ کے برود میں آزاد سماجوادی پارٹی نے کیا پردشن راشت پتی کے نام سوپا کیاپن لالک پور میں ودود بباغ نے ایس جیو کی گاڑی کا چالان کٹنے پر ایس جیو نے پریون بباغ کی بجلی کو کٹ دیا بجلی کاٹنے سے پریون بباغ کا کامکاچ سب دونوں بباغوں کے عدیقاری زلادیکاری دربار میں پہنچے پتیپور میں تیسری لڑکی پیدا ہونے سے یوک اپنی پتنی کو چھوڑ کر ہوا فرار نیا ایکیاز میں بچیوں کو لے کر ایس جیو کی چوکٹ پر پہنچی ہے پردشن بجٹ پار ودان سبا میں وپخش کو قرارہ جواب دینے کے بعد آج سی ایم یوگی نے ودان پریشت میں بجٹ پر چرچا کرتے ہوئے سرکار کی اپل اپنیوں کو گنایا ان کا فوکس گلوبل انویسٹر سممیٹ پر رہا انہوں نے کہا کہ ہم نے فروری دو جار اٹھارہ میں یو پی انویسٹر سممیٹ کا ایوجن کیا تھا دو جار تیس میں پھر سے گلوبل انویسٹر سممیٹ یہ کیا گیا ہے پہلے جاپار 4.6 لاکھ کروڑ کے پرستہ آباتے تھے آج اسی یو پی میں 35 لاکھ کروڑ کے پرستہ آباتے ہیں جیٹ پرنٹی کی سمیٹ کی بات کر رہے تھے بہت جانی کی بات کر رہے تھے جب ہم بجٹ کی چرچہ کی بات کر رہے تھے اور بہت سجھاؤں مان رہے تھے بہت جانی کی بات کر رہے تھے اس سے جانتے ہوئے کی اسی کارن سے تقدیس کے نوجوانوں کے سامنے نہیں کارنوں سے تقدیس کے سامنے پہچان کسن پر پڑھاتا تھا پہچان کسن پر تو تقدیس کا نوجوان کے ہی جاتا تھا وہ پہچان کسن پر لوگ بتاتے نہیں تھے نوجوان بتاتا تھا نہیں تھا ورڈ کلاس انفرسٹکچر کے ساتھ ہم لوگ اتنم سخصہ دینے جارہے ہیں اور اس سرکار پورا خرچہ ہم بچوں کو لیں لوجنگ ہونے کی ساری شرکہ بچوں کے لئے لوجنگ ہونے کیا ہم نے کسی کی چاہتی نہیں نہیں کسے کا مجھب نہیں دیکھا ہماری آنے والی پیوی ہے اس کے لوشے وہ اچھا رہنا ہمارا دہائم تو ہے اپنی جنیمائی سے بھار نہیں سکتے ہیں اور ہماری سرکار اس کو کچھ رہی ہے جس کو ہر بیٹاس کندس کرتا ہر نیائے کنچہ دستا برادے مناہنے کا قابل ہونا بلد سے کیوں کہ ہم رڈ کے مابل سے دے دیں اور 23-22 میں جب بلد پسکت کیا گیا ہے یہ اکھڑ کرتا ہمارا تو 16-20 دی ہم رڈ لے کرتے کرے کے سے اپنے سویم کے گوھر سوک سے یہ بلد کا بلدہ پسکتا ہوا ہے پہلے بلد کا آرہ 20 دی جو باہت ہوا اور لکھنوں میں ڈی ام سوریہ پال گنگوار نے راجسوہ کاریوں کی سمکشہ کی ہے اور نردشت دیتے ہوئے وہ نظر آئے ہیں برشنہ چار کے پھر اس زیرو ٹولرنس نیتی پر کام کریں کیونکہ برشنہ چار کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا اور لکھنوں کے بی جے پی آفس میں چل رہی بیٹھک سماپت ہو گئی ہے پارٹی کی پردیش ٹین کو لے کر یہ بیٹھک کی گئی ہے اس بیٹھک میں پردیش سنگٹھن میں ہونے والے پھر بدل اور دو جار چوبیس لوگ سوا چناؤں کی تیاریوں کو لے کر چرچہ ہوئی ساتھی دو جار انڈس میں ہاری ہوئی چودہ سیٹوں کو لے کر بھی منتھن کیا گیا ہے اس دوران بی جے پی پردیش شدک شبوپیندر چودری سنگٹھن مہا منتری دھرم پال اور راشتی مہا منتری سنیل بنسل بیٹھک میں موجود رہے امیش پال ہتیا کان میں شامل آروپیتوں پار بلڈوجر کہر برپارا ہے بدھوار کو خالص زفر کے گھر پہ یہ پی ڈی ایک نے دھوست یہ کیا تھا اور وہیں آج سفدر علی کے مکان پر بھی بلڈوجر کی بڑی کار پائی ہوئی ہے سوران سیاد سفدر علی کے بیٹے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سرکار کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ساتھی اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر اسلاح سپلائی کرنے کا عروف ہے تو گرفتاری کیوں نہیں کی گئی ہے سنگم نگری پریاغ راج میں جہاں امیش پال ہتیا کانڈ کے بعد لگاتار اب پولیس ایکشن موڈ میں آ گئی ہے جہاں سی ایم یوگی عدیت نات نے بیان دیا تھا کہ مٹی میں ملا دیں گے اور اپرادیوں کی آخری رات ہوگی جس کے بعد تابڑ توڑ کاروائی ہوئی پہلا انکاؤنٹر کیا گیا جس کے بعد سائشتہ پروین جس مکان میں رہ رہی تھی اس پر کل بلڈوجہ چلا اور آج آم ایکٹ ایمیویشن ایکٹ کے تحت یہ کاروائی کی گئی ہے جو کی آف کیمرہ ادھیکاریوں بولیں مگر کیمرے پر کوئی بھی کچھ بولتا نظر نہیں آیا ساتھ ہی مانچی سوکریت نہ ہونے کی بات کہی گئی مگر اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے سید سبدر نے اگر اسلحہ سپلائی کیا تھا تو ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی کسی گھر والوں کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی یہ اپنے آپ میں یہاں پر چرچہ کا وشہ بنا ہے اور لوگوں میں یہ چرچہ کی بات ہے ہم آپ کو دکھا دیں یہاں سبدر کا مکان تھا جس پر آج یہاں کاروائی ہوئی ہے اور پوری طرح سے دھوستی کرن کی کاروائی کر کے اس مکان کو زمی دوست کر دیا گیا ہے مگر سوال یہاں پر یہی کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر اسلحہ کی سپلائی کی تھی تو گرفتاری کیوں نہیں ہوئی صرف زمی دوست ہی کیوں کیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہی مکان ہے جس پر آج کاروائی کرتے ہوئے اس کو زمی دوست کر دیا گیا ہے یہاں پر تین بلڈوزر دو پوک لینڈ لگایا گئے تھے جس کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ اگر اسلحہ کاروائی کی سپلائی انہوں نے کی ایس ایس گن ہاؤس کے نام سے ان کی دکان ہے اور اس پر گرفتاری کی کاروائی کیوں نہیں ہوئی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے جنتہ ٹی وی کے لیے سید محمد آمیر پریاغ راج عطیق کی پتنی شاہستہ کی ارچی پر آج مکھین یایک مجسٹریٹ کوٹ نے سنوائی کرتے بے دھومن گنج تھانے سے دوبارہ سے آکھیا مانگی ہے کیونکہ پولیس نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ ایزم آبان نام کے شخص دھومن گنج تھانے میں نہیں ہیں جبکہ شاہستہ پرون کے وکیل کے انصار تھانے میں گول بول ریپورٹ یہ دی گئی ہے جنب فاجمہ جو کی اصرہ بڑھائی کی پتنی ہیں اپنے مائکے میں ہی رہ رہی تھی راتی لگ بھگ جو ہے تین بجے دھومن گنج تھانے کی پولیس اور پورا مفتی تھانے کی پولیس جا کے بیدھی بھورود تریقے سے آب مانوی تریقے سے جو کہ اپرادی گھڑنا پسکتی ہے جبا جستیز چھاتی پہ رائیفل سٹھا کے ان لوگوں کو جو ہے ان کی اس میں ناند آئیسہ نوری اور چودہ سال کی ناوالک بچی بھی تھی جس کا نام انجنا نوری ہے سب کو اٹھا کے لے گئی ہے جس میں جو ہے سیجم صاحب نے تین تاریخ کی سنوائی کے لیے گیٹ لگا دی ہے اور آکھیا تھانے سے آہود کی ہے اور میں آیودھیا کے دھرما چاریے راگویندر چاریے کتھا باچا کندینو پرتابگڑ میں پور منتری موتی سنگھ کے پرتینی دیو ونوت پانڈے کے یہاں پر آئیجیت بھاگوات کتھا کے لیے شہر کے پاس پورے انتی میں وہ کتھا کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے پترکاروں سے باتشیت کرتے ہوئے کہ بھارتی سنسکرتی نہ پسند ہو وہ پاکستان چلا جائے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پربل ہندوتوں کی وہ بات کرتی ہیں بھیجیپی سرکار تو ستی ہے اور کرنا بھی یہ چاہیے بھارت ہندو راشتے ہیں جس دن دھرم کے آدھار پر بھارت کا وٹوارہ ہوا پاکستان کو مسلم راشتے بنایا گیا اسی دن بھارت ہندو راشتے ہو گیا دیکھئے ہندوت کا پربل ہندوت کی بات جو بھاجپا کرتی ہے وہ تو ست ہے اور کرنا بھی چاہیے یہ ہندو راشتے ہیں بھارت ہندو راشتے ہیں جس دن دھرم کے آدھار پر بھارت کا وٹوارہ ہوا پاکستان کو مسلم راشتے بنایا گیا اسی دن بھارت ہندو راشتے ہو گیا یہ حتہیں ہیں کیونکہ اسی آدھار پر وٹوارہ ہوا تھا تو ہندو راشتے میں ہندو اپنی اکشا سے نہ جی سکے اپنی اکشا کے انکول اپنے دھرم کے آچرن کو نہ کر سکے اور اس کے اوپر دباہ بنایا جائے یہ ہوچت نہیں ہے پچھلی سرکاریں جائیں جس کی رہی ہوں چاہیں کانگریز کی رہی ہوں تو ان لوگوں نے بھی ووٹ کی راجنیت کے تحت چھتم روپ سے الپسنکھکوں کا پوشن کیا اور ہندو کا دمن ہی کرنے کا پریاس کیا ہے اسی کا پرنام ہے کہ آج ہندو پرکھر روپ میں اوہر کر کے سامنے آیا ہے اور یہ سمائے کی آوشکتہ بھی تھی اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہندو تو کہاں جاتا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ویدان سبا دیکھ ستیش مہانہ کے نئی پہل کافی سفل ثابت ہو رہی ہے رازدھانی لکھنوں کے ٹیکنو انسٹیٹیوٹس کے چھاتر شاتراؤں کے ایک پچاس ستر سے دل نے پورے ویدان سبا پریسر کا برمان کیا ہے اس دوران چھاتر شاتراؤں کے دل نے ویدان سبا کی کاریوہی کو بھی دیکھا اور ادیکش ستیش مہانہ سے بھی ملاقات کی ہے اور وہ سنگم نگری پریاغراج میں سینڈ آرٹسٹ آجے اور منوج کو انڈیا ورڈ ریکارڈ میں خطاب ملا ہے آپ کو بتا دی کی سینڈ آرٹسٹ آجے اور منوج نے اپنی کلا کے جریے ہر دیش میں لوگوں کو جاگروہ کیا ہے ویباک ادیکش پروفیسر آجے جیٹلی کا یہ کہنا ہے کہ آجے اور منوج درشے کلا ویباک کے خونہار چھاتر ہیں جنہوں نے اپنی کڑی محنت سے علاباد وشبتیالے کا نام ایک بار پھر سے کے سٹوڈینٹس اس میں آجے، آنکیت، منوج اور ان کے بہت سارے جو ساتھیگڑھ ہیں ان کو انڈیا ورڈ ریکارڈ کی طرف سے ریکوگنائز کیا گیا ہے سینڈ آرٹ کے لیے آجے اور ان کی ٹیم پیچھلے کئی ورسوں سے سینڈ آرٹ کے لیے جن ساداران میں جن جاگروتہ کا بھیان چلا رہے ہیں کنگا، یمنا سرسوٹی کے سنڈم پر یوں تو سینڈ ہم ہر سمیں دیکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے خاص موقع ہوتے ہیں جہاں پر ان رید میں اس رید میں کچھ کلاتمک آکرتیاں اپنا روپ گرہن کرتی ہیں اور وے پریاغ راج شوٹ آؤٹ میں شہید سپائی راگویندر کا گوماز گھاٹ پر راج کے سمبان کے ساتھ انتیم سسکار کیا گیا ہے اس دوران گھاٹ پر راجے منتری سواتندر پربار دینیش پرتاب سنگھ ایڈی جی ستیش گنیش اور کلے سادکشک اور تمام گڑمانی لوگ بھی موجود رہے سب سے پہلے تو میں رائبریلی کے سپود کو کھونے کا ہم سب رائبریلی واسیوں کو بہت گم ہے اور یہ ہے پونی چھتی ہم رائبریلی واسیوں کو بہت دن تک تکلیف دیتی رہے گی میں سہید راگویند کے چڑھوں میں سردھا سمن ارپیت کرتا ہوں ایک کتگ راست کے ناغری کی حیثے سے ان کے پتی کتگیتا گیا پیت کرتا ہوں ہستے ہستے انہوں نے اپنے دائتوں کا نربان کرتے ہوئے اس بھارت مطا کی بلویدی پر اپنے کو قربان کر دیا ہم ہماری سرکار اتر پدیش کے سوسوی مکہ منتری آدھنی یوگی آدھتنا جی سہید پریوار کے ساتھ میں ہیں اور وہی مظفر نگر میں بھارتے کسان یونین کے راشتے ادیقش نرش ٹکیت کی ادیقش تھا اور گوہر صدقی کے نترتوں میں خولی ملن سمارو کا ایجن کیا گیا سمارو میں کئی دھرموں کے لوگوں نے دوسرے کو گلے لگا کر صدباونا منچ کے پلیٹ فارم پر پرمپراغت طریقے سے پھولوں کی ہولی کھیلی اور سماج کو ایک ہونے کا سندش دیا ہے اس موقع پر آئے وقتاو نے کہا کہ ہولی کا تیوار آپ سی تالمیل کے ساتھ نفرت اور رنجشوں کو بھولانے کا تیوار ہے دیکھیں جو تیش تیوار ہیں اس ملک کی یہ ساجہ تہذیب ہے سنسکرتی ہے اسی کے سلسلے سے ہم لوگ ہر ورش صدباونا منچ سیکلور فارنڈ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ ان تیواروں کی شنکلہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور تمام پربود ناغرک زلے کے نگر کے ہم لوگ اکھٹا ایک چھت کے نیچے کرتے ہیں اس میں ویبین ویچاردھارا کے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں سب ہی لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک وقتی بھی ہزاروں کے برابر ہوتا ہے ایک نترت ہوتا ہے ہم لوگ ان کو بلا کر مضفرنگر زلے میں اور مضفرنگر زلے سے مضفرنگر زلے کا ایک ایسا پیغام بھائی چارے کا پرستود کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک جو نفرت کی آگ سے دور رہے اور نفرت اگر جو رہیں گی تو یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا ہم اس ترقی کے سلسلے سے جو نفرت ہیں اس دور کو کر کے ترقی کی طرف اور وزتر پردیش کی باندہ جیل میں بند مختار انساری کے بدھائک بیٹے عباس انساری اور نکھت کی ملاقات کے ماملے میں چترکوٹ جیل کے عدیششک عشوک کمار ساگر اور جیلر سنتوش کمار کو حراست ملیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے ہی ماملے میں ڈپٹی جیلر اور ملاقات پرباری چندرکلا کو گرفتار یہ کیا گیا ہے چندرکلا اور لکھنو کی آشیانہ کولونی میں ان کے گھر سے یہ ریسٹنگ ہوئی ہے اور اٹاوہ میں سپا سلہ دیکش گوپال یادو نے سپا کاریالے پر پریس کانفرنس کر کے بیجے پیسانسر ڈاکٹر رام شنکر کٹھیریہ پر نشانہ سادہ ہے گوپال یادو نے نشانہ سادہ میں کہا کہ 1990 سے نیتا جی جب سرکار میں آئے تب سے اٹاوہ کا وکاس ہونا شروع ہوا ہے موسیقی اس کو بن کے بنوادے چانو کروادے یہ ہماری جیل چانو کروادے اتا پردیس کی اکیلی موڈل جیل ہے چانو کروادے رورہ پر پل بنوادے بسویر کا بائی پاس بنوادے پسندے پر ڈیم بنوادے رامنگر فیٹک پر اوبرگر بنوادے جو آپ روز کہتے ہو یہ اپنا کاؤ ہوئی کرتے اور نہیں کر سکتے تو آپ چھوٹ بلنا پت کر دیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اٹاوہ جنگ پت کی پہچان سماجوادی پارٹی سے ہے یہ جنگ پت سماجوادیوں کا ہے اور سماجوادیوں کا ہی رہے گا ایک ہار یا ایک جیت سے کچھ بدننے والا نہیں ہے اور دہرہ دن میں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کے عدیقشتہ میں آج پردیش منتری منڈل کی بیٹک ختم ہوئی ہے اور بیٹک میں آگامی تیرہ مارچ سے ہونے والے بیدان سبا کے بجٹ ستر کے لیے راجے پال کے بجٹ ابی باشن اور بجٹ پرستاؤ کو منجوری مل گئی ہے کیابنٹ میں چھبیس پرستاؤ کو منجوری دی گئی ہے اور میں مہراشت کے پور راجے پال اور اترہ خند کے پور مکہ منتری ورشت بی جے پی نیتا بھگت سنگھ کوشاری آج رودرپور پہنچے ہیں اور یہاں پر کاری کرتاؤں نے ان کا بھوے سواگت کیا کوشاری نے کاری کرتاؤں کا حال جانا اور کئی مددوں پر ان سے باتچیت بھی کی ہے کوشاری نے کہا کہ کاری کرتا پہلے نکھائے چناؤ اور پھر لوگ سوا چناؤ کے لیے تیاری کرنے انہوں نے کہا کہ پارٹی لوگ سوا چناؤ میں پانچوں سیٹے جیت کر کے اندر میں اپنی سرکار بنائے گی راج دیتی میں کام کرنا ہو ساماجی کام کرنے ہو ان سب میں میری سہلاگیتہ رہی ہے اور لوگوں کا اندھا پریم ہے آج میں مہاراستہ سے راج جیپال کا پر چھوڑ دیا ہے ساماجی کام کرنے ہو سہلاگیتہ ہمارے کارکتہ یہاں کی جنتہ اپنا پریم پرکشت کرنا چاہتے ہیں اپنا پریم ہے اور انہوں نے کھا کہ ہمیں ایک چھوٹا کارکترم رکھ رہے ہیں آپ اس پر آئیے میں یہاں پر آیا اور جتنا ہمارے جو کارکتہ ہے ان کا مجھے پریم ملا اور مجھے لگتا ہے ان کے پریم نے اب مجھے ایک بار ابھیبوت کر دیا ہے اب میں اپنا جیول کا جو بھی سمجھ بچا ہے اتراکن کیسے آت میں نربربل ہے اتراکن میں لائن کیسے رکھ ہے اتراکن اس پرکار سے یہاں جو برائیاں سماج میں آ رہی ہیں وہ دور ہوں اس جسا میں کچھ خام کر سکتے ہیں اور میں حلدوانی میں راجے سہکاری بانک نے کروڑوں کی پروپٹی سیل کر اپنے ادھین کر لی ہے آپ کو بتا دیں کہ شہر کے چرچت تھے کدار دھرنجے گری نے راجے سہکاری بانک سے پندرہ کروڑ کا لون لیا تھا جو کی بیاج رہی تب بیس کروڑ کا یہ ہو گیا ہے جس پر کاروڑی کرتے ہوئے پولیس اور تحصیل پرشاہ سن کے ساتھ موقع پار کروڑوں کی پروپٹی کو اپنے کبزے میں لیا گیا ہے ان کو پندرہ کروڑ لون لیا گیا تھا جو بیاج رہی تب بیس کروڑ سے ادھین ہو گیا ہے اور ان کو پہ ہم نے وصولی کی سرپیسی کی کروڑی کری تھی جس میں اس پہ تیرہ دو کی کروڑی ہوتی اس میں سیمبالک پسیسن ہم نے پہلے لی لیا تھا کیا نام کیا اٹھے کزار کا سری دھنجے گری سری دھنجے گری سری دھنجے گری پروپٹی ہیں پوری اور یہ بھی اس کو ہم نے آج سرپیسی اٹ کے اندر گت اس میں کسیگل پسیسن کی کاروائی چلی اس کے بعد نیلامی کی کاروائی ہوئی اچھلی بینک کی مورگیز پروپٹی تھی بینک دوارہ کبجہ کے آدھی سوش میں ہوا ہے کانون بیوستہ کے درستے ہم لوگ موجود کتنی پروپٹیا تھی یہ تو ابھی مورگیز پروپٹی کے سماندھ میں کاروائی چلی کبجہ لینے کے پروپٹیا بینک کر رہا ہے ہم لوگ کانون بیوستہ کے درستے موقع میں موجود اور وہیں کینڈر کی بی جے پی سرکار نے ایک بار پھر سے گھرے لوں رسوئی گیز کے داموں میں پچاس روپے کی وردی کر دی ہے جس کا چلتے پہلے ہی مہنگائی کی مار آم آدمی چھیل رہا ہے اور اس کا امپیکٹ بڑھتا نظر آرہا ہے زوران یوپی اور اتراخرن میں کانگریز کا بی جے پی سرکار کے خلاف جم کر پردشن دیکھنے کو ملا کانگریز کاری کرتاب نے پردشن کرتے ہوئے کینڈر سرکار کا پتلا دہن کیا اور گیز کے بڑے داموں کو تدکال واپس لینے کی مانگ کی ہے یا تصویر آپ کے سامنے سرنڈر کے پرائس کیوں لگتار بڑھتے چلے جا رہے آج یہ جواب دینے کا ٹائم ہے کانگریز پارٹی پیچھے نہیں اٹے گی سڑکو پر ہے اور جنتہ کے مددوں کو لے کر ہے جنتہ مددوں کر لیے آج ہم لڑ رہے ہیں چاہے جتنی پولیش لگا دیئے اور راجستان کے بھرتپور میں گور اکشکو اور ناصر اور جنیت کی نرم پٹائی اور پھر انہی کی گاڑی میں ہرگیانہ کی بیوانی علاقے میں زندہ جلانے کی گھٹنا ابھی تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے اور نہ ہی سرکار نے پیڑک پریوار کو کوئی معافجہ پرکار کے خلاف پردشنگ کر رہے ہیں اور نیائے کی مانگ بھی کر رہے ہیں تو فیلال اس بولٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہی جنت